بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان نے کہا کہ تمام کرمنلز پر مقدمات ختم کر کے بانی پی ٹی آئی پر کیسز ڈال دیے گئے مدر آف لا یوٹن کا مقصد تھا تمام امیدواروں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا چاہ رہا ہے انتخابات والے دن انٹرنیٹ سرویس بند کر کے لوگوں کو زلیل کیا گیا خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے تو رات کو پھر انٹرنیٹ بند کر کے نتائج تبدیل کے گئے فارم پینتالیس ایک ثبوت ہے جو سب کے پاس موجود ہے ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہیں انہوں نے بڑی زیادتی کیا ہمارے ساتھ ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر چیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئیں اور انہوں نے وہ ریزلٹ دے دی ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتیار ووٹ تھا جو لوگوں کے ہاتھ میں منڈیٹ ہے لوگوں کا پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے مدر آف آل رگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے اور آپ دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مت بنائیں اور اب لوگوں کا منڈیٹ ان کو واپس کر دیں اور یہ جو کور اپ ہے مدر آف آل کور اپ یہ تماشا بھی بند کر دیں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا ہماری معیشت کو نقصان ہوگا ہماری معی منڈیٹ ہی مدر آف آل رگنگ 128